پی ایم کسان سمان نیزی سے ایسے کروڑوں چھوٹے کسانوں کی مدد ہو رہی ہے زران دیش کے نو کروڑ پچھتر لاکھ سے ادھک کسانوں کے خاتل میں انیس ہزار پانسو کروڑ روپے ٹانسفر کی جائیں گے ہیلو دوستو نوماسکار جہند بندے مطنع میں سواگت کرتے ہیں پھر سے ایک بار جہاں ہم لاتے ہیں پی ایم کسان سمان نیزی سے جوڑی ساری جانکاریاں تو دوستو کسان بھائیوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ کین سرکار کی اس مہتوہ کانچھی یوجنا کے تحت دیش کے دس کروڑ سے زیادہ کسانوں کو ہر سال تین کسٹ کے روپے دو دو ہزار روپے کی آرثک ساعتہ دی جا رہی ہے جی ہاں دوستو تو ہم آپ کو بتا دے کہ کروڑوں کروڑوں کسان بھائیوں کو اس باروہی کسٹ کا انتجار ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ اب اور انتجار نہیں کرنا پڑے گا کسان بھائیوں کو کیونکہ دو ہزار روپے کی باروہی کسٹ جاری کر دی گئی ہے تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے جب جاری کر دی گئی ہے تو کیوں نہیں پہنچی ہمارے خاتے میں دو ہزار روپے کی باروہی کسٹ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس دیٹ کو کس تاریخ کو کسانوں کے بائنگ خاتے میں ٹانسفر کی جائے گی باروہی کسٹ اور ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں بتا دیں کہ ان کروڑوں کسانوں میں سے ستر لاکھ کسان ایسے ہیں جن کا پیسہ اس بار نہیں آئے گا ویسے آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تو جان لے کن کن کسان بھائیوں کا پیسہ اس بار نہیں آئے گا اور یہ بھی جان لے کسان بھائیوں کے لئے ایک بہت بڑی خوز خبری ہے کہ سوکھے کو دیکھتے ہوئے سرکار کسانوں کو دے گی بڑی راحت اور فسل نقصان کی ہوگی بھرپائی کم بارس اور مانسون میں سوکھے جیسی حالاتوں کا سامنا کر رہے کسانوں کو دی جائے گی بیس ہجار روپے کی آرثنگ مدر اور اس بار نہیں لیا جائے گا بجلی کا بل جی ہاں دوستو اگر آپ چینل پہ نائے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جو وائل آئیکن کی گھنٹی دیکھ رہی ہے اسے آپ بجا کر ہمارے ساتھ فٹا فٹ جڑ جائیے جسے کہ آپ کو پی ایم کسان سمماننی سے جڑی ساری جانکاریاں ملتی رہے ایک بھی جانکاریاں آپ سے مس نہ ہونے پائے تو چلو بینہ سمجھ گوائے بیڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پی ایم کسان سمماننی سے جڑی ساری جانکاریاں آپ کو دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ صرف انہی کسانوں کا پیسہ آئے گا جن کسان بھائیوں نے 31 جولائی کے پہلے ایک کیوائیسی کرا لیا تھا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ 70 لاکھ کسان ایسے ہیں جنہوں نے اس بار ایک کیوائیسی نہیں کرایا تھا یا ریجسٹیشن فیڈی میں کوئی بھاری مسٹیک جیسے کہ نام غلط ہونے پر یا بینک اکاؤنٹ اور آدھار میں نام الگ الگ ہونے پر یا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل غلط ہونے پر یا غلط ایڈریس ہونے پر انہی کارنوں کی وجہ سے اس بار ان کا پیسہ نہیں آئے گا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی ستمبر مہینے میں ہی ڈی بی ٹی کے مادھم سے کسانوں کے بینک خاتے میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا اگر آپ نے ایک کیوائیسی نہیں کرایا ہے تو پلیز کسی نجدیک کی جنسیوہ کے انت پر جا کے آپ ایک کیوائیسی کرا لیجیے یا ریجسٹیشن فیڈی میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اسے صحیح کرا لیجیے تو پھر ہم چلتے ہیں پھر ملیں گے اگلی نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے جس سے کہ آپ کو ہر جانکاری ملتی رہے دھنیباد جہند